ویدانتہ کے نمبرز آگئے ہیں آپ ویدانتہ کے نمبرز کو ایک بار سٹڈی کرتے ہیں تو منافع لگ بگ منافع تو کافی کمز ہو رہا ہے انمان جو تھا وہ لگ بگ 2900 کروڑ کے آس پاس کا تھا اور 1800 کروڑ کے آس پاس منافع آیا ہے دو پسند اس پاس سٹاک نیچے دکھ رہا ہے اور ان فاکٹ لگتار کمپنی کا ڈیٹڈیوز کرنے پر جو فوکس ہے وہ کی پلے ضرور ہوتا ہے سٹاک کے لئے لیکن ابھی نمبرز پر کیسے ریا کرتا ہے مارکٹ نے کیا anticipate کر لیا تھا کیونکہ آپ دیکھیں اس پورے ہفتے میں ویدانتہ ہو aluminium counters ہو وہاں move تھی ویدانتہ کے ان نمبرز پر منافع کے لاوہ دوسری اور figures بھی لے کر آتے ہیں ان فاکٹ ایک comparative analysis بھی کرتا ہے کہ ہمیں expectation کیا تھی street کے expect کر کے بیٹھا تھا اور کیسے نمبرز آئے ہیں تو street کو جو expectation تھی اس کے حساب سے تو منافع میں تو کمی آئی ہے اور امید بھی ایسی تھی شاید منافع گرد سکتا ہے یہ بات ہو رہی تھی اور ان فاکٹ لیکن ابیٹا وائز aluminium کا ابیٹا یہاں یہ rise ہونا چاہیے cotton cotton basis پہ دیکھتے ہیں اور جب figures نکل کر آتی ہے تو آپ کے لئے لے کر آئیں گے نمبرز تو کافی خراب ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ابھی جو نمبرز پرینک آپ کو بتا بھی رہی تھی ہم پہلے سوچ رہے تھے کہ کہیں اس میں بھی کوئی adjustments ہو نہیں ہے لیکن adjustments نہیں آئے گی اور اس لئے بھی نہیں آئے گی کیونکہ آپ کے جو اور figures آئی ہیں اس سے clear ہو رہا ہے کہ کوئی adjustments نہیں ہوگی پہلا میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پتا لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں آپ اس کا ابیٹا چیک کر لیجئے آپ کو دیکھے گا اس کا ابیٹا قریب قریب 33% کم ہوا ہے 33% operational efficiency جس کو ہم کہتے ہیں دوسرا اس کا اب margin چیک کیجئے آپ کو margins دیکھے گا 34 سے سیدھا 24 10% کے margins کم ہو جانا ویدانتا کے اس لئے ویدانتا آپ کو punishment آپ کو اس طرح سے آتا ہو دیکھ رہا ہے حالانکہ profitability اسی کا یہ product ہے buy product آپ کبھی بھی profit آئے رہا profit کم ہو جائے تو سب سے پہلے آپ یہ چیک کر اس کے اندر کوئی one time adjustment تو نہیں ہے جیسے بھی supply کے اندر آئی تھی سپلا ہارے نشان میں آگیا جس نے پکڑا اس نے dip میں لے لیا لیکن اس کے اندر کیس میں کوئی adjustment نہیں آ رہی اس کے اندر ایک problem دیکھ رہی ہے وہ margins کی دیکھ رہی ہے اس کے اندر ابیٹا operational efficiency کی problem دیکھ رہی ہے اس لئے شیئر شاہ جلدی لدے recover رہی کرے گا اور رہی بات انمان کی دیکھئے آپ جس طرح کا انمان market expect کرتا ہے دو ایک اور چیز ابھی نا ہم جو نیچے گرافکس آپ کو دکھا رہے ہیں sequential اور y o y دو الگ الگ ہوں گے ہو سکتا ہے sequential basis پر آپ کو چیزیں بہتر دیکھیں but y o y basis پر چیزیں تھوڑی خراب دیکھیں گی کیونکہ پچھلے سال اس کا base کافی strong تھا اس سے comparative آپ کو خراب دیکھیں گے لیکن sequential basis جس کم quarter on quarter کہتے ہیں اس basis پر رہا ٹھیک دیکھے گا